www.attableeg.com The Reviver of Iman www.attableeg.com اگر چھوڑا بھی تو کیا ہوا سیاد نے سیاد کا منا شکار شکاری نے سیاد نے اگر چھوڑا بھی تو کیا ہوا طاقت پرواز نہیں طاقت پرواز نہیں راہ سفریان نہیں نہ پروں میں طاقت ہے نہ اپنی منزل کا پتہ ہے لیکن شائر اس میں مجھے اور آپ کو بہت کچھ کہہ گیا اور وہ یہ بتایا گیا کہ جس عمد کو دین کی اشاعت کے لئے پیدا کیا تھا یہ دنیا میں ایسی کھو گئی کہ اس کے اندر نہ ارنے کی طاقت ہے نہ منزل کا پتہ ہے مجھے اور آپ کو کچھ بتا لیں ہماری منزل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس پہلو پر چھوڑ کر دے تھے قرآن ہمیں کیا کہہ رہا تھے آج ہمارے اندر وہ دینی دعوت کا جذبہ ختم ہوگی وہ خوف اتنا غالب آ چکا ہے کہ میں اپنے پروسی کو بھی دین کی دعوت دینے سے دلتا ہوں میں کسی کو حق بات کہنے سے بھی دلتا ہوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس عمد مسلمان تین قسموں میں تقسیم ہوگی کوئی یاد رہا ہے تین قسموں ایک وہ قسم ہوگی کہ جس کا حال یہ ہوگا کہ جو زبان سے تو بری اللہ اللہ کرتے ہوں گے لیکن دنیا کی محبت کا غلبہ ان کے دلوں پر ایسا ہوگا کہ جب موقع آئے وہ اپنے ایمان کو بھی سودا کرتے گی ہے دنیا میں ایسا سیدنا عبدالقادر جیلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے لیکن دل سے ایمان نکل چکا ہے بعض بزرگوں نے ایک عجیب بات دیکھی ہمارے شاہدالعزیز صاحب محبت جیلالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں کیا ہم یہ نہ بتائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اکسرین اعمالہ اعمال کے اعتبار سے کون نقصان میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نہ بتائیں تو کو دنیا کی زندگی میں جن کی کوششیں کرنے کے بعد ختم بیکار رائے گا اور وہ لوگ یہ دمان کرتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں لیکن جب قیامت میں وہ آئے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں جس کو اچھا سمجھاتا وہ سب غائب ہو چکا مثلا کچھ عامال ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو بالکل لیا برباد کر دیتے ہیں مثلا لَئِنَ الشَّرْطَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ شرک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک کل لیا چاہے وہ اللہ کی ذات میں شرک یا اللہ کی صیفت میں شرک ہمارے جدنانوں توی رحمت اللہ علی نے اہل علم ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے خصوصا ہمارے جدنانوں توی رحمت اللہ علی نے ایک جگہ پر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے کسی سے سوال کیا کہ آپ میری مدد کیجئے اور دل میں خیال یہ ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن یہ جو ہے نا بہت بڑا موتی ہے دنیا میں یہ بہت بڑا دینے والا ہے آپ نے اللہ کو بھی دینے والا سمجھا اور اس کو بھی بہت بڑا دینے والا سمجھا آپ نے صفت عطا میں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا فرمایا ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو ایمان نکل چکے اللہ کی ذات میں شرک یا اللہ کی صفات میں شرک ہاں یہ تو ضرور ہم کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا آپ میری مدد کر دیجئے اور دل میں یہ ہے دینے والا تو اللہ ہی ہے یہ ایک سبب ہے اللہ چاہے تو دے گا اللہ نہ چاہے تو نہیں دے گا یہ اللہ ہی کی ذات ہے ہم نے اس کو مجھ نہیں سکتا یہ ایک سبب ہے جیسے دوا ایک سبب ہے کہ اللہ چاہے تو شفا دے گا اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہو سکتی ہے یہ تو ہے باقی یہ کہ یہ بھی بہت بڑا موتی ہے دنیا میں اس کا مطلب ہم نے اس کو اللہ کے ساتھ پارٹنر بنا دیا دینے کی بات سمجھا کریں ہم بہت سی مرتبہ اس طرح کی کلمات بول جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے لَيْنَ اَشْرَقْ لَيَحْبَطَنَّ حَمَلُ اور یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَلَا تَرْفَعُوا وَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَظْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَزَحْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْتَحْبَتَ أَعْمَالُوكُمْ میرے نبی کے سامنے زور سے نہ بولو میرے نبی کے آگے نہ چلو میرے نبی کو ایسے نہ بولاؤ جیسے آپ پس پہ ایک دوسرے کو اے زید اے بکر اے خالد ایسے نہ بولاؤ اَنْتَحْبَتَ أَعْمَالُوكُمْ وَرْنَا بُلُوك سے لے کر آج تک کی جتنے حج نماز روز زکاة سب زائے کر دوں ہاں میں سب کچھ برداشت کروں گا میرے نبی کی شان میں مستقی برداشت کروں گا اتنے محبوب ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں قرآن میں فرما دیا کہ میں سب کچھ برداشت کروں گا میرے نبی کی شان میں مستقی برداشت کروں گا اگر اس کے شان میں ذرہ برابر تم نے مستقی اَنْتَحْبَتَ أَعْبَاتِ اور ایک جگہ اللہ فرما دی جو مجھے اس وقت کہنا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ لَأَحْبَتَ أَعْمَالِكُمْ اگر تمہارے دل میں یہ ناپسندید کیا گئی تم نے مقروح سمجھ لیا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں اتارا اللہ کہتا ہے دل کو تو میں جانتا ہوں نا اگر تیرے دل میں میری شریعت کے بعد میں ذرا سی ناپسندید ہی کا مسئلہ آیا میں سارے زندگی کے آمان کو ختم کروں کری ہوں مان صلی اللہ اللہ نے یہ نماز کا حکم کیوں لیا ہوگا یہ اس وقت میں عشاء کیوں رکھی ہوگی یہ فجر اس وقت کیوں رکھی ہوگی نیند سے اٹھ کر جائے یہ فلاہ آمن کا حکم کیوں دے دیا یہ جو ناپسندید کی جی دل میں آ رہی ہے اگر واقعہ دل سے ہم نے اس مسئلے پر گویا کہ ایک اشکال کیا اور شریعت کے اس مسئلے پر ناپسند کیا تو خطرہ ہے کہ انتحبت آبا بیرحال میرے بھائیوں بہت سارے عمال ہیں تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس امت کو اللہ تعالی نے خیر کا دعی بنا کر کے خرار کیا اس پر میں سنجھا رہا تھا کہ امت کے تین طبقوں کو اقابر نے بیان فرمایا ایک وہ طبقہ ہے جو زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہا ہے لیکن حال یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا اتنا غلبہ ہے اتنا غلبہ ہے اتنا غلبہ ہے کہ وہ وقت آنے پر ایمان کا سودا شریعت کا سودا قرآن کا سودا سب کچھ کرنے کی فرمایے تو امت کا بدترین طبقہ ہے ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے صحیح لیکن اس کے ساتھ تین جگہوں پر ان کے پاؤں فسل جاتی ہے ایک جب اپنے نفع کا مسئلہ آ جائے تو ان کا پاؤں فسل جاتا ہے پھر وہ نفع کے خاطر قرآن حدیث کو ایک طرف دی ایک جب اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کا مسئلہ آ جاتا ہے میری فیملی تو ایسے موقع پر شریعت سے ہمارا پاؤں فسل جاتا ہے آئے دن دیکھوئے کہ شادیوں میں کیا ہو رہا ہے کیسے پاؤں برے اللہ والے اور آج انقاضی پر دیکھوئے کیا ہو رہا ہے برے دیندار برے تقویٰ والے لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم نے تو بعض ایسی جگہیں بھی سنی کہ جہاں ماشاءاللہ داری توپی سر پہ کرتہ پہنا ہوا ہے بری دینداری بیشانی پر سجدوں کے نشان ہے اور عورتوں کے خاطر ناچ رہے ایک وہ موقع ہوگا کہ تین جگہوں پر ان کا پاؤں فسل جائے ایک تو جب اپنے نفع کا مسئلہ ہو اور ایک جب اپنی فیملی اور دوستوں کا مسئلہ ہو تو ایسے موقع پر شریعت ایک طرف ہو جائے گی اور اپنے نفس کی اتباع کر لے اور تیسرا موقع بیان فرمایا کہ جس موقع پر تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے اپنے دین کو قربان کر لے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب بننوری رحمت اللہ علیہ آف کا نام سنا ہوگا بننوری تاؤن جو ہے پاکستان میں بہت بڑا تعلوم ہے حضرت کا قائم کرتا حضرت اللہ محمد ورشاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے جس مولانا یوسف صاحب بننوری رحمت اللہ علیہ جس مولانا یوسف صاحب بننوری رحمت اللہ علیہ بہت عجیب وبریب شخصی ہے بہت عجیب وبریب شخصی ہے حضرت والا کا ارشاد گرامی ہے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو تھوڑی سی مسئیبت کو برداشت نہیں کر سبتے اور اپنے دین کو بامال کرتے ہیں فرمایا وہ دائمی مسئیبت کو لے رہے ہیں جہنم تو دائمی مسئیبت ہے اللہ کی نارازگی دائمی مسئیبت ہے سکول لے رہے ہیں اور امت کا ایک دقیقہ وہ ہوگا کہ جن پر حالات ہو یا نہ ہو نفع ہو یا نقصان ہو مسئیبت ہو یا خوشی ہو فیمیلی ہو یا کوئی بھی ہو لا یا خافون الا امت اللائن ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بالکل نہیں درتے اپنے دین پر قائم نہیں متقی تقوی پر قائم دائم تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب ہے اس امت کو اللہ نے دائم بنائی تھی دعوت کی صیفت والی یہ امت تھی تم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نبی اور کتاوت کا کام تمہارے ذریعے ہیں اب تم کو قیامت تک ہر آنے والی نسل کو دین پہنچانا ہے ہم اپنی اولاد کو پہنچائے وہ اپنی اولاد کو پہنچائے وہ اپنی اولاد کو پہنچائے ایسے ایسے واقعات اس زمین پر لوگ مجھے سنا رہے ہیں کہ سوائے رونے کے مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے میں دعایں کر رہا ہوں کہ اللہ اس زمین کو اس شرک سے پاک فرما اور ارتداد سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو بچا لے ایک بڑے عالم نے مجھ کو یہاں سنایا فرمایا کہ مالانا میں تمہیں کیا بتاؤں ایک صاحب مجھے ملے مسلمان ان سے گلاقا تو کہا کہ وہ پندرہ سال یا سترہ سال یا کتنے سالوں سے ویسٹرن ریسٹورین میں کام کرتے ہیں اور اتنے سالوں سے وہ پیٹ کا گوش پکا رہا ہے مسلمان جب ان سے کہا گیا تو کہا مجھے تو میرے جوپ سے مطلب ہے میں تو اپنے ہاتھ میں سوکس پہن کر کے بگا دا ہوں ایسے ہی ایک صاحب کا واقعہ مجھے سنایا اسی حال ان نے مجھے بتایا کہ ایک صاحب ہے مسلمان جو کئی سالوں سے پیٹ کو زباہ کر رہے ہیں اور زباہ کا کام کر رہے ہیں جب ان سے کہا گیا میرے بھائیوں امت کہاں گا ان تک دین کو کون پہنچائے ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محمد کو کون پھرے گا وہ ہمارے بھائی ہیں وہ مسلمان ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس عمل پر وہ اگر روزانہ زباہ کرتے کرتے اس کو حلال سمجھ لیں تو شریعت کے حرام کو حلال سمجھنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے کون دین کو پہنچائے اس عمت کو اللہ نے دعیانہ صفات لے کر کے بھی جاتا ہے لیکن ہم دنیا میں ایسے مشکول ہو گئے کہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے جیسے اس پرندے کو اس برڈ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں اور ارنے کی طاقت نہیں ہاتھ دنیا کی محبت نے ہمارے اندر سے ارنے کی طاقت کو ختم کر ہم اپنی آخرت کی منزل کو بھول گئے وہ خباب وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو فقر کے مکہ میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ کوئی خواہش آخری اب آپ کو قتل کیا جائے گا تو آپ نے کہا کہ دو رکعہ نماز پڑھیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں دو رکعہ نماز پڑھوں پڑھ لی پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے تو وہ سمجھے اہل مکہ کہ شاید در گیا ہے کہ میں اس لیے نہیں در آؤں کہ میں کوئی موت سے در رہا ہوں میں تو یہ سوچ رہا ہوں اللہ میری سو روح ہوتی سو کسو کو قربان در دی اور ایک شہر پڑا فَلَسْتُوْبَا لِهِ لَوْقْتَ الْمُسْلِمَا عَلَىٰ أَيِّدَمْ مِنْ دَعْنَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَدَالِكَ فِي دَاتِ الْأَلَاہِ وَحِيَّ شَا فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے دین کے خاتر مانا جا رہا ہوں اور میرا اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ میرے تکرے سدھا بدن کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے ایمان موت سے پہلے کہا گیا کہ اگر تیری جگہ پر محمد کو قتل کیا جائے تو اس صورت میں راضی ہے تو غصے میں آتر کے فرمایا کہ تم قتل کی بات کر رہے ہو میرے نبی کو میرے ہوتے ہوئے کانتا لگ جائے یہ بھی پرداشت اور خبیب کا آخری جملہ جو محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ میرے نبی کو سلام کہنا اور میرا نبی مدینے میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ يَا خُدْهِرْ جبریل امین نے آپ کے سلام کو پہنچایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ يَا خُدْهِرْ یہ وہ امت تقدینی بات پہنچانے کے جذبان تھی کہ کسی طرح یہ دین امت کے اندر پہنچے اور امت زلالت سے بچے کمراہیوں سے بچے امت بد اخلاقیوں سے بچ جائیں اور امت جو ہیں کم سے کم ایک اللہ کو سزدہ کرنے رہے ہیں اس کی زندگی میں دین آجائے تقوی آجائے تاکہ یہ دنیا سے رخصت ہو تو ایسے حالت میں رخصت ہو کہ رازیت مرضیہ یہ اللہ سے رازی اور اللہ اس سے رازی اس عالم میں جانا چاہیے لا محدود زندگی ہے حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی اخیر میں اسی کو میں سناوں حضرت نے فرمایا پہلے اپنے دل کے کھیج سے بداخلاقی کے کانتوں کو دور کرو بداخلاقی ہے جو ہماری زندگیوں میں ہیں حسد ہے کینا ہے دشمنیہ ہے نفرت ہے حرید سے متعلق کچھ کینہ لے کر کے بہتے ہیں یہ بداخلاقیوں کے جو کانتے ہیں اس کو دور کرو اور اس بداخلاقی کے کانتے کو دور کرنے کے بعد ایمان کا بیز ڈالو ایمان کا بیز ڈالو اور اس ایمان کے بیز پر خوف کے آنسو کا پانی پھلاو خوف کے آنسو یعنی روو اللہ کے سامنے اللہ کے در کی وجہ سے اللہ کی کشیت کی وجہ سے خوف کے آنسو کا پانی پھلاو فرمایا یقین نہیں مانو گے تسلیم کر لو کہ اللہ تمہارے دلوں سے وہ ایمان کے پودے نکالے گا کہ ساری امت تم سے مستفید ہوگی ساری امت تم سے فائدہ اٹھائے گی شرط یہ ہے بداخلاقی کے کانتے ہم اپنے دلوں سے نکال لیں سب کو اپنا سمجھیں سب ہمارے ہیں برے آمال والا بھی ہمارا اچھے آمال والا بھی ہمارا سب ہمارے ہیں تربیت کی ضرورت ہے اور اس پر ایمان کے بیج پر رونے کا پانی بہاؤ اور اس کے آنسوں کے ذریعے سے اس پودے کو تیار کرو انشاء اللہ تعالی ہمارا دل سرشد و سادہ و نہل حاطہ ہوگا اللہ ایسے دل پر اپنا نور اتاگ دے اللہ تعالی ایسے دل پر اپنی روحانیت اتاگ دے اللہ تعالی ایسے دل کے اوپر اپنی نورانیت اتاگ دے پھر وہ رات میں ہاتھ بھی کولتا ہے تو لا الہ الا اللہ نکلے گا عبا اور عوما نہیں نکلے گا اور اس طرح کے الفاظ نہیں وہ اللہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ نکلے گا اللہ مجیع اور آپ کو اس کی توفیق فرماید سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد اشتر والمائدہ ایتا نسل